اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے چیزیں بہت تیسے تبدیل ہو رہی ہیں آج درہ لندن کا چکر تھا پاکستان تحریکی انصاف کے دوست آباب نے بہت اچھی گیدرنگ لی یہاں کافی دوست آباب ملے ایشیوز تو بہت تیسے تبدیل ہو رہے ہیں تین چار ایشیوز ہیں مثال کے طور پر جو سب سے پہلے بڑی بات ہے کہ عمران خان نے بازی پلٹ دی ہے اور چودہ جماعتوں کی دوڑے لگ گئی شیخ حرشید کا پتہ جو ہے وہ بھاری پڑ گیا اور جی ایس کیو میں چرچی ہیں انوار کاخر پیسے لینے پر آ گیا طلبہ نے درگت بنا دی یہ کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر دیتا ہوں پہلی بات تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کچھ تو اسوں کو بڑا احتراز تھا اور میں نے موقع پر نو خاص طور پر جو فوجی عدالتوں کے بارے میں میرا اپینین ہے وہ سمجھنا ذرا مشکل تھا لوگوں کے لیے تو میں نے ایک میرا اس پر نکتہ نظر کے آیا پہلے ذرا وہ سن لیجئے گا سپریم کورٹ کا ملٹی کورٹ کی متعلق جو فیصلہ ہے 23 اکتوبر کا ابھی اس کی تفصیلی وجوہت آنا باقی ہے چھے صفات پر مشتمل ہے اور چار پیرا ہیں آپریٹیو تین پیرا ہیں جس میں 2-1-D اور 59-4 سب کلاؤز 1 اور سب کلاؤز 2 کو الٹرا وائری ڈیکلیئر کر دیا ہے ان میں مختلف لوگ ایسے بحث کر رہے ہیں جیسے سپریم کورٹ کے ججز نے پرانے کیسلا کو دیکھا نہیں پرانی ہسٹری سامنے نہیں رکھی ابھی تفصیلی وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں جب تک تفصیلی وجوہات سامنے نہیں آتی اس طرح کے ریمارکس جو ہیں میں سمجھتا ہوں نہ صرف توہینی عدالت ہے بلکہ آپ غلط انفرمیشن دے رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ملٹری ایکٹ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ایکسپائنیج ایکٹ وغیرہ سب کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی جاسوس بج ہے یا کوئی ایسا فرد جس نے جو سیویلین ہے چاہے وہ گل بشن یاد ہو یا کوئی بھی ہو اور وہ اس قوانین کی اطلاق ہونے سے وہ بچ سکے چونکہ یہ فیصلہ سپیسیفک نو مہی کے حوالے سے ہے نو مہی کی واقعے کی پور زور مضمت ہے اور جس جس نے کیا ہے جو جو منصوبہ ساز ہیں جنہوں نے فیسلیٹیٹ کیا جنہوں نے پلان کیا ان کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نبٹنا چاہیے لیکن ابھی تک اتنے عرصے کی اندر کوئی ایسی ایویڈنس تو سامنے آ نہیں سکی ہے ان ایویڈنس کو رکھنے کے لیے جانچنے کے لیے آرٹیکل ٹینے آ چکا ہے پہلے جتنے بھی فیصلے ہیں آرٹیکل ٹینے کی ویٹیج میں نہیں دیکھے گئے ہیں اور نو مہی کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے دہشتگردی کی کوٹوں کے اندر ٹرائل چلایا جائے ایویڈنس سامنے آ جائے گی ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی اور ایسے کوئی حالات سامنے آئیں گے تو عدالت کا پھر اختیار تو موجود رہتا ہے نا کہ اس کو اگر ملٹی کوٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے لیکن ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں فیصلے کی تفصیلی وجوہات آپ دیکھیں سپریم کوٹ کے ججز عام آدمی سے بہت بہتر سمجھتے ہیں قانون ان کے سلیوز میں ہوتا ہے ان کے جو سے کف ہے نا بازو ہے یا کوٹ کے اندر یہ موجود ہوتا ہے اور انہوں اس کا صحیح طرح سے اطلاق کرنا ہے یہ کہنا کہ پہلے فیصلوں کو توڑ دیا ہے پہلے فیصلوں کو مانا نہیں ہے اگر سپریم کوٹ پہلے فیصلوں کو توڑے گی ججز ہوں گے تو آرٹیکل وان ایٹی نائن کی وائلیشن ہوگی اور کئی جگہ تو توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے یہ میں بڑا کلیر ہوں اس حوالے سے ان فیصلوں کو کئی دفعہ ڈسٹینگوش کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ان حالات اور واقعات میں یہ فیصلے مختلف ہیں ان کا اطلاق نہیں ہوتا ہے اور کئی وجوہات ہوتی ہیں تو سپیسفکلی اس بات کو سامنا اور یہ اگر عدالت نے الٹرا وائر یہ ڈیکلیئر کیا سیٹن پرویجنز کو تو آگے گائی لیند ضرور دی ہوں گے سپریم کوٹ نے ابھی تفصیلی فیصلہ تو دیکھئے گا یہ نہیں ہے کہ ایک ملزم کو مجرم کو کسی کو چھوڑ دیا جائے فرق صرف اتنا ہے سیون لیبرٹیز کی بات ہو رہی ہے ہمارے جو بنیادی حقوق کے اطلاق کی بات ہو رہی ہے اور میں سمجھ دا ہوں یہ فیصلہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے ابھی تفصیلی وجوہات ہوں اگر ایسی باتیں سامنے آئیں گی جہاں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو توڑا گیا ہوگا یا وائلیٹ کیا ہوگا یا کوئی ایسی چیز جو جورزکشن سے ایکسیڈ کی ہوگی تو ہم سب لوگ ہوں گے اس پہ احتراز کرنے والے احتجاج کرنے والے اور اسے آگے بات کرنے والے اس سٹیج کے اوپر اس طرح کا امپریشن دے کہ دشمنوں کو آپ حالہ شریع دے رہے ہیں آپ ملک دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے سرکاری سطح پر لوگ یہ اس طرح کی بات کریں تو کل وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں میں وبانگے دہل کہتا ہوں کوئی اس میں ملک دشمن نہیں بچے گا کوئی اس میں جاسوس نہیں بچ سکتا کوئی اس میں وہ دہستگر جس نے پاکستان فوج کے حوالے سے اس کے ایڈمنسٹیشن کو یا انسٹالیشن پر حملہ کرنے کی یا کوئی بغاوت کرنے کی کوشش کی وہ نہیں بچ سکے گا تو یہ ایک عام خیالی ہے آرمی ایکٹ کا ایکسپائنیج ایکٹ کا اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کا جاسوسوں پہ دہستگردوں پہ بغا باغیوں پہ جو ملک دشمن لوگ ہیں ان پہ بھرپور اطلاق آج بھی موجود ہے اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو فیصلے کا انتظار کریں پھر بات کیجئے گا جی آپ نے یہ ساری بات سن لی ہے اب جو اگلی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا ایسا بڑا کام کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفت و شریعت کی بات کر دی ہے اور وہ صرف ایک ایجنڈے کے اوپر ہے اور وہ ایجنڈا کیا ہے کہ الیکشن کیسے ہوں گے وقت پہ انہیں ہیں اور صاف شفاف الیکشن ہو اور یہ کوئی نہ این اینا رو ہے نہ کچھ اسے لے دو ہے انہیں اب کر کیا سکتی ہے این اینا رو کس بات کا یعنی کیا ابھی سیاسی جماعت اس ایسی کو پوزیشن میں ہیں دینے کی تو یہ جو غلط فہمی ہے جو مولانا فضل رحمان نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایسی بات بالکل نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور جو جمہوری سیماعت ہے اور جمہوری جدوجہت پر اس وقت میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مولانا اس وقت جو ہے نا نوافضہ نصرلہ جیسے لوگوں کی ضرورت جو ان سارے لوگوں کو قربت میں قریب لا سکتے تھے اور معاملہ سیڈل لاؤن کر سکتے چونکہ یہاں ہوں نہیں پا رہے تھے اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں آگے کی طرف جائیں گی اور اس کے آپ کو نتائج اچھے مصبت نتائج مل سکے گی میں بتا دوں آپ کو آپ اس کو نیگٹیب مت لے کے جائے گا مصبت نتائج کی بات میں کرتا ہوں اور مصبت نتائج آپ عمران خان صاحب یہ کور کمیٹی کے ذمہ لگا دی یہ نہیں کہا کہ کوئی بیٹھ بیٹھے ہیں اور وہ صرف اور صرف الیکشن کروائے جائے اور الیکشن کروانے کے حوالے سے آگے الیکشن کا محول بنانا ہے آپ نے مثلا اوورسیز جو پاکستانی ہمارے دو سوا بیٹھے ہیں وہ الیکشن کے قریب اپنا ٹائم نکال کے پاکستان آئے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں موبیلائز کریں ووٹ اپنے چیک کریں کہ ووٹ بنے یا نہیں بنے دو نمبر کو کیس لگ گیا ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے سیکشن فٹی سیون پہ اور الیکشن کمیشن کے کردار پہ الیکشن کمیشن نے بھی تیزی دکھا دی ہے کہ جناب ہلکا بندی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ہم آگے کی طرف جائیں گے اب آگے کی طرف کیا جانا ہے وہ پیشے کی طرف جل رہے ہیں اب ایک ڈراما بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ شاید پتہ نہیں اب آگے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جو سکے بڑا مشکل کام ہے سپریم کورٹ کے سامنے سارا میٹریل میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا اور تفصیلی میں نے یہ بھی سامنے رکھ دیا تھا کہ کیا کیا چیزیں وہ سامنے رکھ نہیں ہیں وہ بھی میں نے کلیریٹی کے ساتھ ایک میں نے اور وعدہ کیا تھا آپ سے جو میں نے صبح کے رات کے پروگرم میں میں نے بتا دیا کہ صبح مجسس منصور علی شاہ کا جو ڈائسنڈ نوٹ ہے نیپ کوانین کے حوالے سے ماں میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاملے پہ ایک جاج نے کہا عجیب سا اپینین دے دی آج سے پہلے ہمیشہ سے یعنی ایک نئی فلسفی دینے کی کوشش کیا سعید منصور علی شاہ سامنے اس سے ہم کوئی تفاق نہیں کرتے ہیں وہ کلا برادری تفاق کرتی ہے پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے پارلیمنٹ جو مجورٹی کے ساتھ کانون رہے ہیں ہم کہے وہ سارا کچھ ہے یعنی آج وہ گدے آج مثال کے طور پر آج وہ مرد کو عورت کیا دی نہیں کر سکتی ہے یہی تو لیمٹیشنز اور ریسٹکشن ہے بیسک گرنڈ نوم ہے بنیادی حقوق کے خلاف کیس آپ کوئی بھی قانون بن نہیں سکتا ہے یہ وہ لیمٹس ہے یہ ہم نے کہہ رہے پوری دنیا کے اندر جوڈیشن روی کی ضرورت کیا کہ اگر آپ قانون ہی نہیں دیکھ سکتے اگر پارلیمنٹ ایک قانون بنائے اور آپ عدالتے نہ دیکھ سکے تو یہ تو کہ یہ تو کہ منشاہ تھی نہیں آئین اور قانون کی منشاہ بڑی واضح ہے اس منشاہ کو سامنے رکھے اگر آپ دیکھیں تو اسی پیرامیٹر کے سامنے جیسے سعید منصور علی شاہ صاحب اسے ہٹ گئے ان کا نکتہ نظر پرانا ہے ہائی کورڈ بھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل باسرڈ و تری سرڈ نہیں ہونا چاہیے اگر عوام نے منتخب کر لیا چور لٹے نے چکھوں کو منتخب کر لیا کیا مطلب بھئی کوئی سوسائیٹل ویلیز تو ہوں کوئی بیسک ریکوارمنٹ ہوں کہ یہ نہیں آپ انجینئر بنے بغیر آپ کہیں وہ انجینئر بن جائے آپ ڈاکٹر کے تربیت لیے بغیر آپ پالیٹیشن جو ہے وہ اپنا کانسلر شانسلر ٹھیک ہے لیکن جہاں پالیسیز بنانی ہو جہاں نیشنل سیمیری کومی سیمیری بیٹھیں ہو وہاں تو یہ دیکھنا پڑے گا تو یہاں بیٹھ کر اگر یہ کہنا اور دوسری بات میں آپ کے سامنے ہمیشہ رکھتا ہوں کہ وہ کہتے پالیمنٹ پالیمنٹ میں کیسے رکھ سکتے تھے پالیمنٹ میں تو میجورٹی نہیں تھی میجورٹی تو دی اپنا پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم جو بھی کانون بنا دی وہ تو پاس کالینا تھا اور یہ کام تھا کہ ہمیں ایک شک بائش شک جو سارے معاملے کو جو اتنی عرصہ سے چلا آ رہا ہے کانون آپ ایک جنبشے کلم سے اٹھا کر پھینگ دے اور اپنی مرضی سے تو میں ان کے نکتہ نظر سے اور فیس فیلوسفی سے میں نہیں ہم انکار کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ایرونیس کانسٹریشن کے اوپر اپنے ایک سارہ سے تجاوز کی ہے سپریم کورٹ کی لانگ سٹینڈنگ جیورسپروڈنس یا عالی عدالتوں کی چاہے ہاؤس آف لارڈ لے لیں یا امریکن کورٹس لے لیں یا آسٹریلین کورٹس لے لیں کینیڈی موری دنیا کی عدالتوں بھی اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ پرنسپل نہیں ہے انڈین جیورسپروڈنس کا سہارا لینے کی کوشش کیا ہمارے جیو جسٹر صاحب کیسے وہ تو بسندے نہیں کرتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کوئی کریں اور ان چیزوں کو آگے لے کر چلیں تو یہ جو جسٹر صحیح منصور علی شاہ کا نوٹ ہے اس کی حاصیت کوئی نہیں ہاں وہ اکلادہ بات ہے اپیل کی ریمیڈی آویلیبل ہے سبنگوٹ پریکسنڈ پروسیزر اٹھ کے تیاد وان ایٹی فور تھری کی اب اپیل آگئی ہے لارجر بنچ سنیں گا لارجر بنگ کے پاس اختیار ہے سارے کا سارا سیٹسائٹ کرنے کا ساری چیزوں کو دے کر وہ یہ بلکل یہ کر سکتا ہے اب کس حد تک لے کے جاتا ہے یہ وہ دیکھنے والی بات ہے اور کوئی مشکل کام نہیں میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ بتا دوں کہ یہ بلکل پوسیویلٹی ہے ایسا ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ انوار کاکٹ صاحب وہ طلبہ کے سامنے گئے وہ بات پیسے بھیگ کیا بگھاری کیا تک آگئی ہے ویسے ان کو پتا کچھ نہیں ہے ان کو بالکل آلے بے تک نہیں آتی ہے پولیٹکس کی یہ تو گینے انہیں پتا ہی کچھ نہیں ہے کہ پولیسیز کون تلا رہا ہے یہ تو آرام سے ایک وزیارت عظمہ کی کرسی انجوائے کر رہے ہیں بیٹھ کے موجے اٹھا رہے ہیں یہ موجے اٹھانے سے عوام کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے خدا رکھ ہزار دفعہ سوچ لیا کریں یہ بات کرتا ہے کیا لوگ اس آپ جو ہمارے بچوں نے کیا کچھ سوال اٹھائے ذرا وہ سن لیجئے گا ایک اکنومک گروت انکریزنگ ڈیٹ پولیٹکل انسٹیبیلیٹی اور چیزنگ میں جنونی کیوریس کیونکہ آپ نے کیونکہ 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 پر لامز اور کچھ سوڑنے کے لئے یہ نہیں ہے کچھ سورل کم this place کچھ سوڑنے کی سoundر موکTT شکم بِق Light ایک یونیورسٹی ہے تو آپ نے ٹائم نکال کیا ہے سادزہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی سے پچاس منٹ لیٹ ہے بچے اپنی کلاسے خراصے چھوڑ کے سری درہ پر انتظار کر رہے تھے اور سر میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم مینسٹر بے شکر اٹھے پرائم مینسٹر ہو اسے علم کی عزت نہیں یا پر مجھے لگا کہ علم کی عزت نہیں دوسرہ جوہاں ہوتے ہیں، نمید نقدم شہید ہے آمن رہاں، آمن رہاں جنسے ہیں آمن رہاں، آمن رہاں، آمن رہاں۔ آمن رہاں، موسیقا ہے اس سے مجھے چیزیں، چیزیں، کیوں اس طرح کہ ہی ہے؟ لکھنک خرمضی آمن رہاں، باپر من رہاں ٹھیک، باپر من رہاں۔ کا ذکر کرنےも فالوراں رہاں کا ذہا ہے؟ پنجاب اور کیپی گورنٹیں گے آپ سوالوں کے اٹھانے کے بعد آپ کیا رہے گئے آپ کا جواب ہی کوئی نہیں ہے آپ کس کا حیثیت میں مزیری عظم پاکستان کے طور پر دہرے ہیں نوے دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں نوے دن جو ہے نا یہ چھے نمبر کے پورے ہو گئے ہیں آپ کے اسیمنیاں جو ہے نا جو آپ کی نگران حکومت وفا کیا یہ بھی ختم ہو چکی ہے کچھ نہیں رہ گیا اس کے اندر بلکل کچھ نہیں رہ چکا ہے آخری بات کی درہ چلتے ہیں شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب نے بڑے انٹیلیجنٹلی بات جو ہے نومائی کے حوالے سے کہہ دیا انہوں نے کہہ دیا کہ نومائی کے جو بھی کرنے والے ہیں وہ قصوروار ہیں ان کو اس کے مطابق ڈیل کیا جائے بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے ایک ایک چیز سامنے رکھ دی ہے قوم میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور وہ مجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور میں بھی یہی بات کرتا ہوتا ہوں میں ایسی کوئی انوہم میں کوئی ہڑ رہا ہے حقائق سے ہٹ کے بات نہیں کرنا چاہتا شیخ رشید صاحب الیکشن لڑنے کے لئے بھی آگئے ہیں میدان میں بھی آگئے ہیں الیکشن کا محول بھی بنا رہے ہیں اور جو وہ بات کر رہے ہیں ہم بھی اس کو بقیاد ہیں نو مہین کے جو کاجو بنصوبہ ساتھ ہیں جن کسی نے یہ کام کی ہے اس کے ساتھ بلکل اور جو جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں یہی آئین کی منشاہ ہے یہی قانون کی منشاہ ہے اجازت جاتا ہوں سلام علیکم اللہ حافظ باکستان زندہ بات